ایڈوکیشن ٹی وی کے ناظرین اسلام علیکم میں زوار حسین آپ سب کو اپنے یوٹیوب چنل پر خوش آمدید کہتا ہوں کیا آپ ایکٹیو اور پیسیو ایک ہی ویڈیو میں سیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ ایک انتہائی آسان طریقہ دھونڈنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کو ایکٹیو اور پیسیو نہ بھولیں اگر آپ واقعی ایکٹیو اور پیسیو سیکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح کے یہ آپ کو کبھی نہ بھولیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہتی اہم ہے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کیا ایکٹیو اور پیسیو پر عبور کیسے حاصل کریں یہ ویڈیو بہتی اہم ہے اور بہتی مہارت سے بنائی گئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں یہ ویڈیو آپ سب کی ہیلپ کرے گی ایکٹیو اور پیسیو کو سمجھنے میں میں آپ کو سمجھاؤں گا ایک ایک کر کے اور بہتی شارٹ کٹس بھی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا اور انتہائی آسان طریقہ سے سمجھاؤں گا تو پوری ویڈیو لازمی دیکھنا اگر آپ تینسز جانتے ہیں لیکن ایکٹیو اور پیسے وائس کے بارے میں پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی ہیلپ کرے گی اس کا کنسپٹ سمجھنے میں میں آپ کو انتہائی آسان طریقہ سے ایکٹیو اور پیسیو کا کنسپٹ کلیر کراؤں گا سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایکٹیو اور پیسیو کن ٹینسز کا بنتا ہے ٹوٹل ٹینسز جو ہے ہمارے پاس بارہ ہے لیکن کن کا بنے گا یہ ہم آپ کو ادھر ایک نقشہ بنا کے دیتے ہیں پہلے تو یہ سمجھیں کہ آٹھ ٹینسز کا جو ہے پیسیو بنایا جا سکتا ہے باقی چار کا بنتا نہیں ہے تو آپ دیکھیں کون سے کا بنتا ہے اور کون سے کا نہیں بنتا یہ ہمارے پاس ٹینسز ٹوٹل ہوتے ہیں بارہ اب دیکھیں یہ تین تین چھے تینوں اور تین بارہ اب آپ دیکھو انڈیفینیٹ کے کتنے ٹینس ہوتے ہیں تین تو انڈیفینیٹ ٹینس ہو گئے انڈیفینیٹ ٹینس کون سے ہیں پریزنٹ انڈیفینیٹ پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس اور فیوچار انڈیفینیٹ ٹینس اب وہ آ جاتے کانٹینواز ٹینس پہ جاری ٹینس ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی طرح ہے پریزنٹ کانٹینواز پاسٹ کانٹینواز اور فیوچار کانٹینواز اب پرفیکٹ پرفیکٹ بھی اسی طرح ہے پرفیکٹ بھی تین ہے دیکھو پرفیکٹ پریزنٹ کا پرفیکٹ ہو گیا پاسٹ کا ہو گیا اور فیوچار کا ہو گیا اب آ جاتے ہیں پرفیکٹ کانٹینواز اب پرفیکٹ کانٹینواز بھی تین ہے ان ٹینس کے ایک ہے پریزنٹ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینواز ٹینس پاسٹ پرفیکٹ کانٹینواز ٹینس جوoccار پرفیکٹ کانٹینواز ٹینس سب سے پہلے آپ دیکھو کہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا پیسے وائس بنایا جا سکتے ہیں اس کا پیسے ہوتا ہے اس ٹینس کے بھی پیسے وائس بنایا جا سکتے ہیں اس کے بھی بنایا جا سکتے ہیں یہ کانٹینویس کے جتنے یہ پہلا ٹینس پریزنٹ کانٹینویس کا بھی ہوتا ہے پاسٹ کانٹینویس ٹینس کا بھی ہوتا ہے لیکن جو فیوچر کانٹینویس ٹینس ہے اس کا پیسے وائس بنانا ممکن نہیں ہے یہ انگلیش لینگویج میں نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں ہمارے پاس تین ہو گئے انڈیفینٹ ٹینس کے دو ہو گئے کانٹینویس ٹینس کے اور یہ جو پرفیکٹ کانٹینویس جتنے بھی ہیں تین ہیں ان کے پیسے وائس نہیں ہوتے تو آپ کے پاس جو پرفیکٹ ٹینس بچ گئے ان کی ہوتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کا بھی ہوتا ہے پاسٹ پرفیکٹ کا بھی ہوتا ہے اور فیوچر پرفیکٹ کا بھی ہوتا ہے تو یہ کنسپٹ میں آپ کو سکھاؤں گا آسان سے آسان طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کو یہ بالکل بھی نہیں بھولیں گے ان آٹھ کے جو ہیں ان آٹھ ٹینس کے ایکٹیو پیسیو میں یہ آپ کو تین ویڈیوز میں بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ کس ٹینس کے ایکٹیو سے پیسیو بنایا جا سکتے ہیں اور پھر میں ایک ویڈیو میں آپ کو انڈیفینٹ ٹینس کے جتنے بھی انڈیفینٹ ٹینس ہیں ان کے ایک ہی میں بنا کے دوں گا پھر جتنے جو کانٹینوئس کے بنایا جا سکتے ہیں وہ اس کی ایک ویڈیو بناؤں گا پھر پرفیکٹ کی ایک ویڈیو بناؤں گا اس طرح آپ کو چیزیں سمجھ میں آئے گی دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس فکرہ دیا ہوا ہے یہ فکرہ ہے ہی ہیلپس تو کیا اس کا پیسیو بنانا ممکن ہے اس بات کو چھوڑیں کہ یہ کس ٹینس کا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ کیا اس کا پیسیو بنانا ممکن ہے جا نہیں ہے تو یاد رکھیں جن ٹینس کے ایکٹیو سے پیسیو بنائے جا سکتے ہیں ان کے لئے آگے ابجیکٹ کا ہونا ضروری ہے اگر ابجیکٹ نہیں ہوگا تو صرف اس فکرے کا پیسے وائس آپ نہیں بنا سکتے تو پہلی بات یاد رکھ لیں آپ اور اب میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں بالکل کلیئر کر کے ٹینس کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ایک جنرل فارمولہ بتاتا ہوں جو آٹھ کے آٹھ ٹینسوں میں جو ہے فیٹ آئے گا آٹھ کے آٹھ ٹینسوں میں وہ فیٹ آئے گا اور آپ جب پیسے بناو گے تو بہت ساری باتیں سیم ہیں جو آٹھ کے آٹھ ٹینسوں میں اپلائی ہوں گی فارج کریں کہ آج میں ایک فکرہ لکھتا ہوں ہی ہیلپس می سب سے پہلے تو آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ کو ٹینسز پتا ہے ٹینسز آتے ہیں ان کے حصول آتے ہیں بنانے کا کلیئے آتے ہیں لیکن ایکٹیو پیسیو نہیں آتے تو وہ پریشانی میں آپ کی حل کرنے جا رہا ہوں اب آپ یہ دیکھو کہ یہ کیا چیز ہے بیسیکلی یہ ہے سبجیکٹ یہ کیا ہے ورب ہے اور یہ ہے اوبجیکٹ سمجھ میں آ گیا تو آپ دیکھو سبجیکٹ ورب اینڈ اوبجیکٹ اور اس کا پیسے بنایا جا سکتا ہے تو کوئی بھی ٹینس آ جائے یعنی کہ جن کا بنایا جا سکتا ہو پیسیو آٹھ ٹینسز میں کوئی بھی فکرہ آ جائے ان کا پیسے بنایا جا سکتا ہو تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سیم ہیں آپ نے آنکھیں بند کر کے پہلا عمل کیا کرنا ہے کہ اوبجیکٹ کو کوئی بھی ٹینس ہو اس کا آپ نے اوبجیکٹ کو لے کے آنا ہے سبجیکٹ کے مقام پہ تو جب می ہے یہ سبجیکٹ کے مقام پہ آئے گا تو اس کی سبجیکٹی حالت بن جائے گی می آئی میں بدل جائے گا کیونکہ اب یہ فائل کے مقام پہ ہے تو فائل ہی حالت ہوگی دوسرا سٹیپ کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو ادھر کھڑا ہے فائل سبجیکٹ کو لانا ہے اوبجیکٹ کی جگہ پہ تو اوبجیکٹ کی جگہ پہ آئے گا ہے تو اس کی ابجیکٹیو فارم بن جائے گی اور وہ ہے ہم لیکن جب ابجیکٹ آئے گا سوری جب سبجیکٹ آئے گا ابجیکٹ کے مقام پہ تو اس کے ساتھ بائی کا اضافہ ہوگا یہ باتیں جو کامن ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب میں کامن ہیں اب دیکھیں ورب کی تھرڈ فارم ہر میں استعمال ہوگی اب دیکھیں تین باتیں سیم ہیں چینج کیا ہوگا ذرا بات سنیں میری بات یہ سادہ فکریں بالکل سوال یا منفی اور دوسرے فکروں کی طرف نہیں آرہے سادہ پہلے سمجھاؤں گا یہ کنسپٹ آپ نے سمجھ لیا یہ اصول سادہ پہ اپلائی ہوتا ہے کچھ فکریں ایسے ہیں جو اس سے ہٹکے بھی ہوں گے لیکن سادہ جتنے بھی فکریں ان میں آپ یہ تبدیلیاں آنکھیں بند کر کے کار شکتے ہو یعنی کہ سبجیکٹ کو اوبجیکٹ کی جگہ پلاو ساتھ میں بھائی لگا دو اوبجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ پلاو تو اس کی سبجیکٹیو کیس بان جائے گا اس کا تو اب دیکھو ایکٹیو کو پیسے میں بناوگے تو یہ بات مست ہے کہ ورب کی تیسری فارم آئے گی اب دیکھو چینج کیا ہوگا اس میں چینج ہوگا ہلپنگ ورب اور یہ ہر ٹینس کا اپنا حساب ہوگا ٹینس جو ہوگا اس کے مطابق لگائیں گے تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہیں ہر میں سادہ فکریں جتنے بھی ہوتے ہیں جن ٹینس کے آٹھ کے تو ان میں آپ یہ لگا سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے یہ تبدیلیاں کر سکتے ہیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے تو چلتے ہیں میں آپ کو سکھاتا ہوں پاسٹ سوری چلتے ہیں میں آپ کو سکھاتا ہوں انڈیفنیٹ ٹینس تین سکھانے جا رہا ہوں انڈیفنیٹ ٹینس سکھانے سے پہلے میں اس کے فکریں لکھتا ہوں یہ ایک فکرہ لکھ دیا میں نے پریزنٹ کا دیکھو اب دیکھو ہمارے پاس یہ فکریں آگئیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس ٹینس کا فکر ہے تو یہ فکرہ ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا تو آنکھیں باندھ کر کے وہ تبدیلیاں انصاب میں کرو جو میں نے بتائی ہے یہ ہے پاسٹ کا یہ ہے فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کا تو آج میں نے آپ کو تین انڈیفنیٹ کے سکھانے ان کو ایکٹیف سے پیسے بناوگے تو کیسے بناوگے تو آپ دیکھو جو تبدیلیاں کامن ہیں وہ کر دو یہ ادھار آئے گا تو سبجیکٹ کی جگہ پہ آئے گا تو سبجیکٹیو کیس ہو جائے گا اس کے بعد یہ ادھار آئے گا تو ابجیکٹ کے مقام پہ تو اس کی حالت بھی کونسی ہو جائے گی ابجیکٹیو اور ساتھ میں بائے کا اضافہ ہوگا ورد کی تیسری فارب آئے گی یہ ہر میں آئے گی تو آپ نے اس کو ویسے کا ویسا لکھ لینا ہے یہ سب میں سیم ہے تو میں لکھ لیتا ہوں میں نے کہا سب میں یہ چیز سیم ہونی ہے سوری سب میں یہ طبیلیاں تو ہیں میں نے کار لی ادھار بھی وہ لگا دیا ادھار بھی لگا دیا ادھار بھی اور ادھار بھی لگا دیا دیکھیں اب کس چیز کی کمی رہ گئی ہے کمی رہ گئی ہے یہاں پہ ہلپنگ وارب کی یہاں پہ ہلپنگ وارب کی یہاں پہ بھی ہلپنگ وارب کی تو آپ ہلپنگ وارب کہاں سلیں کیونکہ یہ ٹینس مختلف ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ کا ہلپنگ وارب علیدہ ہوگا اس کا علیدہ اس کا علیدہ پیسے بنانے کے لیے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک سادہ سب کلیہ بتا دیتا ہوں اگر آپ وہ یاد رکھتے ہیں تو آپ ہلپنگ وارب کبھی بھی نہیں بھولو گے اگر آپ کو ٹینس آتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا یہ دیکھو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس ٹینس کا کس ٹینس کا بنا رہے ہو جو ایکٹیو ہے وہ کس ٹینس کا ہے فرض کریں آپ کے پاس ایکٹیو میں جو دیا گیا ہے اور وہ آپ پہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کا بنا رہے ہو ایکٹیو میں آپ کے پاس انڈیفینیٹ ٹینس کا کوئی بھی ٹینس دیا گیا ہے جیسا کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہو پریزنٹ انڈیفینیٹ ہو پاسٹ ہو اور فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس ہو تو آپ کو ان کا پیسیف بنانے کے لیے ہیلپنگ وارب جو لینا ہے وہ ان سے اگلے ٹینسز کا لینا ہے فرض کرو یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے اس کا ایکٹیو کو پیسیف میں جب بدلو گے جب اس کو پیسیف بناو گے تو جو ہیلپنگ وارب لینا ہے وہ اس کانٹینیویس سے لینا ہے ان کے کانٹینیویس ٹینس سے آپ نے لی لینا ہے تو آپ دیکھیں پریزنٹ کا کانٹینیویس ٹینس کون سا ہے پریزنٹ کا کانٹینیویس ٹینس کون سا ہے پریزنٹ کانٹینیویس انڈیفینیٹ کا بنا رہے پیسیف لیکن ہلپنگ وارب کہاں سے لیا اس سے اگلے ٹینس میں وہ دیکھیں اس ہے ایم ہے اور آر ہے اب پاسٹ کا دیکھتے ہیں پاسٹ انڈیفینیٹ کا فکرہ دیا ہو اس کو پیسیف بناوگے تو اس سے اگلے کا ہلپنگ وارب لوگے پاسٹ کانٹینیویس کا ایک ہے وار دوسرا ہے واز فیوچر کے دو فیوچر انڈیفینیٹ کا فکرہ دیا گیا پیسیف بنانا ہو تو ہلپنگ وارب کہاں سے لوگے اگلے ٹینس سے ویل یا شیل اب یہ مسئلہ حال ہو گیا کیونکہ ہمیں صرف ہلپنگ وارب کا مسئلہ ہے باقی چیزیں تو سیم ہیں میں نے آپ کو بتا دیئے تو آپ دیکھو ہمارے پاس ہلپنگ وارب یہ ٹینس آپ نے دیکھ لیا کس ٹینس ہے کون سا ٹینس ہے یہاں سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جو ہے انڈیفینیٹ ٹینس میں ایکٹیو کا فکرہ دیا گیا ہے تو پیسیف کے لئے کہاں سے اس کے اگلے ٹینس سے اٹھانا ہے آپ نے اب دیکھو یہ ہی جو ہے پہلا یہاں پہ پیسیف بنائے تو کون سا کھڑا ہی اب ہی کے ساتھ کون سا فٹ آئے گا اس آئے گا نا تو لگا دو ہلپنگ وارب اب دیکھو یہ ادھر ادھر جو ہے ہی ہے اور یہ پاسٹ کا فکر ہے آپ نے دیکھا پاسٹ کا ہے تو ادھر آؤ ادھر اور ہی کے مطابق کون سا فٹ آئے گا ادھر واز یہ ہمارے پاس ہی ہے ادھر ویل اور شیل ہے تو ہی کے ساتھ ویل ہی آتا ہے تو ویل لگا دو اب دیکھو کیا چیزیں سیم ہیں اتنا حصہ سیم ہیں چینج کس میں آ رہی ہے ٹینس کے مطابق چینج آ رہی ہے کہ اگر جس ٹینس کا فکر آؤ اس کے مطابق ہیلپنگ وارب چینج ہوگا باقی تبدیلیاں کامن ہیں سادھا فکر جو ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائے ہیں انڈیفنیٹ ٹینس کے جو ہے جتنے بھی انڈیفنیٹ ٹینس ہیں ان کے میں نے آپ کو ایکٹیو سے پیسے بنانے سکھا دیئے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں میں نئے ٹینس کے ساتھ حاضر ہوں گا اور کانٹینویس ٹینس کے آپ کو سکھاؤں گا تو اس کی پریکٹس کریں اور اس کو سمجھیں فی الحل سادھا جو میں نے سمجھائے اس طرح کے بنائے تو آپ کا جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا یہ شارٹ کٹ میں نے بتا دیا ایک ہی ویڈیو میں میں نے انڈیفنیٹ ٹینس کے ایکٹیو سے پیسے جو ہے آپ کو بنا کے دیئے ہیں شارٹ کٹ بھی بتایا ہے بہت اچھے انداز میں سمجھائے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ